بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ آج ہم انشاءاللہ سورة نازعات کا لفظی ترجمہ اور اس کی مختصر سی ساتھ ساتھ تفسیر کریں اور انشاءاللہ اس کے بعد سورة نبا کی تفسیر ہوگی تو ہمارا یہ احمد کا پارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ پڑھے درہ اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات مجھ graders والناشطات مجھלים والسامحات سبحا فالسامحات سبحا فالمدبرات امرا دیکھیں سورت کا دنا ہے سورة النازعات تو جو سب سے پہلی آیت ہے النازعاتی غرق اس میں جو النازعات ہے اس سے یہ نام لیا گیا ہے نازعات کے معنی کیا ہیں اس سلسلے میں عبداللہ ابباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو روح کو نکالنے والے فرشتے ہیں نازعات چنانچہ اسی لئے اسی ترجمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا گیا بلکہ یہاں یہ سمجھیں کہ یہاں اللہ تعالی نے شروع میں فرشتوں کی پانچ خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے فرشتوں کی پانچ خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے فرشتوں کی پانچ خوبیوں کا تذکرہ اور مطلب اس آیت کا مفسرین نے یہ لکھا کہ وہ فرشتے اس سے مراد ہیں جو عام طور سے کافروں کی روح کو سختی سے نکالتے ہیں اب یہاں یہ سمجھیں کہ بعد مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کافر ہے اور بڑی آرام سے اس کی روح بدن سے نکلتی ہے اور کبھی کبھی اس کا ہوتا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہے اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے سختی کے ساتھ لگتا ہے کہ اس کی روح نکل رہی ہے تو یہاں اس چیز کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہے یعنی ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ کافر ہے اور آسانی سے اس کی روح نکل گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سختی نہیں ہوتی اس کو تکلیف نہیں ہوتی روح کو اس کی تکلیف ہوتی ہے اسی لئے مفسرین نے یہاں یہ دکھا کہ عام طور سے کافروں کی روح فرشتیں سختی سے گھنچ کر لکھاتے ہیں دوسری خوبی وَنْنَاشِطَاتِ نَشْتَاتِ نَشْتَات بندش کھولنے والے نشتہ سہولت یعنی ان فرشتوں کی قسم جو سہولت سے بندش کھولتے ہیں نشت ان کے اصل معنی آتے ہیں کھولنا لیکن اس سے مراد وہ فرشتیں ہیں جو عام طور سے ایمان والوں کی روح کو آرام سے نکالتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے جتنی دیر میں ہم کسی چیز کی گرہ کھولتے ہیں تو بس اتنی ہی دیر میں وہ ایمان والے کی روح کو نکال دے گا لیکن یہاں بھی وہ بات اہم میں رکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایمان والا ہے نیک بھی ہے اور بہت تکلیف کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پریشان ہے بلکہ اس کی روح کو آسانی ہوتی ہے دیکھنے میں اگرچہ وہ ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے ایسا مفسرین نے ایسایت کی تفسیر میں دکھا تیسری خوبی بس سابحاتی سابحات سابحات سے مراد وہ فرشتیں جو تیرنے والے ہیں سبحاں تیزی سے کیا مطلب جب فرشتیں انسان کی روح کو اس کے بدن سے نکال لیتے ہیں تو بہت تیزی سے وہ لے کر کہ روح کو اوپر پہنچ جائے ہیں اصل اس کا ترجمہ ہے سبحن کا تیرنا تو چونکہ آدمی جب تیرتا ہے یا مچھلی یا کوئی چیز تیرتی ہے تو بہت تیزی میں سپیڈ میں وہ تیرتی ہے تو وہ جو فرشتیں روح کو لے کر اس کے ٹھکانے تک پہنچتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تیرتے میں بہت تیزی سے جا رہا ہے یہ مطلب ہے چوتھی خودی فالسابقاتی سبقہ سابقات کا ترجمہ ان فرشتوں کی قسم جو تیزی سے لپکنے والے ہیں دھرا جلو تو فالسابقاتی سبقن کا مطلب جو تیزی سے لپکتے ہیں یعنی تیزی سے دوڑتے ہیں کیا مطلب اس آیت کا وہ فرشتیں اس روح کو لے کر کے جو اس کا ٹھکانہ ہے وہاں تک جب جانا ہوتا ہے تو بہت تیزی سے جاتے ہیں اچھا ٹھکانہ ہے تو اس ٹھکانے تک اور اگر غلط ٹھکانہ ہے تو وہاں تک چونکہ پیچھے یہ بات تفصیل میں آ چکی ہے کہ ایمان والوں کی روح کو وہ آسمان کے ساتھوے کے بھی اوپر لے جاتے ہیں اور کافر کی روح کو وہ ساتھوے کے دیچھے لے جاتے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ بہت تیزی سے وہ اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں آگے پانچویں خوبی فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَاتِ المُدَبِّرَاتِ کے مطلب ان فرشتوں کی قسم جو انتظام کرتے ہیں امرن معاملے کا کیا مطلب انتظام کرتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے اگر اس روح کو آرام پہنچانے کا حکم ہوتا ہے تو وہ آرام پہنچانے میں لگ جاتے ہیں اور اگر اللہ کی طرف سے اس روح کو تکلیف پہنچانے کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں تو یہ فرشتوں کی پانچو بھیا اللہ نے بیان فرمائی اور ان کی قسم کھا کے اللہ نے قیامت کے واقع ہونے کے برحق ہونے کو بیان کیا قرآن قریب میں جگہ جگہ قرآن نے قیامت کی حقانیت کو بیان کیا کیونکہ اس زمانے میں بہت لوگ تھے جو قیامت کو نہیں مانتے تھے اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ نے مختلف چیزوں کی قسم کھا کر مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے اس کی سچائی کو بیان کیا آگے اسی کا تذکرہ ہے یومہ ترجفو راجفہ یومہ کا ترجمہ جس جن ترجفو کا ترجمہ زور سے ہلے گی الراجفہ زور سے ہنے والی چیز جیز کیا مطلب مفسرین نے لکھا اس سے مراد ہے نفخہ اولہ پہلی مرتبہ جو شور پھوکا جائے گا وہ اس سے مراد ہے یعنی جب پہلی مرتبہ شور پھوکا جائے گا تو پوری دنیا کے اندر زلزلہ سے آئے گا اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی تطبعوہ راجفہ تطبعوہ کا ترجمہ اس کے پیچھے آئے گی اور راجفہ پیچھے آنے والی چیز اس سے مراد ہے دوسرا نفخہ یعنی دوسری مرتبہ جو شور پھوکا جائے گا وہ اس سے مراد ہے آگے ہوگا کیا دوسری مرتبہ شور پھوکا جانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قلوبن یومئی دن واجفہ قلوبن کا ترجمہ بہت سے دن یومئی دن اس دن واجفہ دھڑکتے ہوئے یعنی گھبراہت کے مارے وہ دھڑک رہے ہوئے اب ساروہ ان کی آنکھیں خاشعاتن جھکی ہوئے ہیں یعنی ٹینشن میں ہوں گے لوگ کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا یقولونا یہاں سے جو کفار ہیں اور وہ قیامت کے بارے میں شک کا اظہار کیا کرتے تھے ان کے اس شک کا تنکیرہ ہے یقولونا کہتے ہوں گے ائنا کیا ترجمہ ہوگا کیا بے شک ہم بلما دودونا لوٹائے جائیں گے فی الحافرہ پہلی باری حالت میں ائیداتن نا کیا جب ہو گئے ہم اضا من ہڈیاں نخیرہ گوسیدہ قالو کہا انہوں نے تل کا اذن تب تو وہ کرورتن لوٹنا ہے خاسرہ گھاڈیدہ یعنی وہ قیامت کو سچ نہیں مانتے تھے تاہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور گوسیدہ ہڈیا ہو جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ پہلی کی طرح پیدا کیا جائے گا اور مذاق کے طور پر کہا کرتے تھے کہ اگر ہم کو لوٹا دیا گیا تو وہ تو بڑا گھاٹے کا لوٹانا ہوتا کیوں؟ یہاں دو باتیں مفسرین نے لکھی پہلی بات تو یہ کہ وہ بطور مذاق کے کہا کرتے تھے جیسے کوئی آدمی کسی سے کہے کہ وہاں شیئر ہے اور اس سامنے والے بندے کو یقین ہو کہ وہاں شیئر نہیں ہے تو وہ کسی تیسرے سے کہتا ہے کیا؟ کہ وہی وہاں شیئر ہے اس کا مطلب مذاق اڑاتا ہے ایک تو یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ مذاق اڑانے کے لئے ایسا کہتے ہیں اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کو چونکہ اس کا یقین ہے کہ ہمارے اعمال نامے میں کچھ نہیں ہے خرافات ہے، گناہ ہے، بدعمالیاں ہیں تو اس لئے اگر ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا گیا ہے تو ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے، نقصان ہو جائے گا آگے دیکھیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّمَا كَ تَرْغُمَةٌ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہیا وہ زَجْرَةٌ زُور کی آواز ہے واحدةٌ ایک یعنی قیامت جب آئے گی تو بس ایک جھٹا رہے گا اور فوراں ساری دنیا کا نظام ختم اور دوسری مرتبہ سور بھوکے جائے گا تو ساری دنیا کا نظام زندہ یعنی سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور حسابوں کتاب کے لئے جمع ہو جائیں گے یعنی اللہ نے فرما دیا کہ تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو تو ایک جھٹکے کا کام معمولی سا کامرہ ہمارے میں فَإِذَا هُمْ بِسْسَاهِرَةً اسی لئے کہاں فَإِذَا هُمْ كَ تَرْجُمَتُ تو اچانک وہ فَإِذَا هُمْ بِسْسَاهِرَةً اسمیدان میں ہوں گے یعنی ادھر ہم سور پھوکیں گے اور ادھر سب کے سب جمع ہو جائیں گے آگے اللہ تعالیٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے جو حضرت موسیٰ کا فیرون کے ساتھ واقعہ ہے اور یہ واقعہ وہ ہے جو قرآن نے جگہ جگہ مختلف انداز سے بیان کیا ہے حل عطا کا حدیث موسیٰ حل عطا کا ترجمہ کیا پہنچا ہے تجھے حدیث موسیٰ موسیٰ کا واقعہ کیا ہے وہ واقعہ یعنی آپ کو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے اس لئے ہم بیان کرتے ہیں درہا سنو جب پکارا اس کو رب ہو اس کے رب کس کو پکارا موسیٰ علیہ السلام بلوادی میدان میں المقدسی پا یعنی پاک میدان میں پکارا اور وہ پاک میدان کونسا ہے توا نام یہ مقام سینا میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے توا اس جگہ پر یوں سمجھے کہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی قرآن نے مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا کیا کہا تھا اللہ نے حضرت موسیٰ سے اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُوا تَوَا اِذْحَبْ کا ترجمہ آپ جائیے اِلَا فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ کے پاس اِنَّهُوا بِشَبْ اس نے تضا سرکشی کی ہے یعنی اس نے نافرمانی کی ہے اور سرکشی میں وہ آگے بڑھ گیا ہے اس لئے آپ اس کے پاس جائیے فَقُلْ کیا ترجمہ ہوگا آپ کہیے حَلَّقَ کیا تُو چاہتا ہے اِلَا عَنْ یہ بات کے تزکہ تُو سوال جائے یعنی کیا تُو یہ چاہتا ہے کہ تُو سیدھے سیدھے راستے پر چلے اور اس گناہ کے راستے سے باز آ جائے وَأَحْبِيَكَا اور راہ دکھاؤں میں تُجھے اِلَا عَبِّكَا تیرے رب کی فَتَفْشَا تُو دَرَ تو تُو دَرَ کیا مطلب؟ یعنی اگر تُو سُدھرنا چاہتا ہے تو میں تُجھے گائٹ کر دیتا ہوں سیدھر راستہ بتلا دیتا ہوں تیرے رب کا اور تُو اللہ سے درنے لگتا دیکھئے گا فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْقُبُرَا فَأَرَاهُ کا ترجمہ تو انہوں نے اس کو دکھلائی الْآَيَةَ الْقُبُرَا بڑی نشانی ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرغون کے دربار میں جا کر اپنے بارے میں بتایا میں اللہ کا رسول ہوں تو اس نے کہا کہ ہمیں درہ کوئی نشانی دکھائی ہے رسول ہونے کی تو قرآن نے دوسری جگہوں پر اس واقعی کا تذکرہ کیا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاتھی تھی آپ نے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ گزورتہ ہوا ازدہا ہوا آپ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر کے نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جائے قرآن نے ان کے معجزات کا تذکرہ کیا اب کیا ہوا فَقَرَبَا اللہ فرماتے ہیں اس نے جھٹلایا وَعَصَى اور نافرمانی یعنی بجائے اس کے کہ وہ مان جاتا اس نے اس کو مانا نہیں جھٹلا دیا نافرمانی کی فُمَّا أَدْبَرَا فِرْ پِیٹْ فِیرِ یَسْعَا کوشِسْ کرتے ہوئے یعنی اس نے اس بات کو نہ مانتے ہوئے حجتبادی کی بحث کی فَحَشَرَا تو جمع کیا کیا مطلب لوگوں کو اس نے اپنے دربار میں جمع کیا فَنَادَا اور پُکَارَا یعنی زور سے عوان لگائی لوگوں کے سامنے اور کیا کہا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَقَالَ اس نے کہا اَنَا رَبُّكُمْ مِتُمْحَارَا رَبُّهُ الْأَعْلَى سَبْسَبَرَا یعنی لوگوں کو اس موقع پر جمع کر کے زور سے اس نے اپنے رب ہونے کا اعلان رکی ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ فَأَخَذَهُ کا ترجمہ تو پکڑا اس کو اللہ اللہ نے نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى نَكَال کہتے ہیں سَزَا سَزَا میں الْآخِرَةَ آخِرَةِ وَالْأُولَى اور دُنْيَا یعنی اللہ نے اس کو دنیا اور آخِرَةِ دونوں جہان میں سَزَا میں مقتلع کرے دنیا کی سَزَا کیا تھی؟ سَزَا کی تھی؟ اور آخِرَت میں جو سَزَا ہے وہ جنے کی سَزَا ہے جہانم میں جلے گا تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخِرَت دونوں جہان میں زدیل کر دیا اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اس میں لَعِبُ وَوَتًا الْبَتَّا عِبِرَت ہے لِوَي نَخْشَا اس کے لئے جو یعنی اگر آپ کے دن میں اللہ کا ڈر ہے تو اس قصے سے آپ عِبِرَت حاصل کر سکتے ہو کہ نافرمانی کا اور اللہ کو جھٹلانے کا کیا وبال ہوتا ہے؟ آگے دیکھئے گا یہ لوگ چونکہ قیامت کا انکار کرتے تھے کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو ثابت کرنے کے لئے اس مضمون کو عجیب انداز میں بیان کرتے ہیں دیکھئے گا اَأَنْتُمْ كَا تُوْيَا اَشَدْبِينَ زیادہ فَقْتُ ہو خَلْقًا پیدا کرنے کے اعتبار سے اَمِسْسَمَاؤُ یا مَاسْمَانِ یعنی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لئے مشکل ہے تو ذرا ایک بات بتلاو تمہارا پیدا کرنا ہمارے لئے مشکل ہے یا اس آسمان کا جو بغیر ستون کے اتنی مچائیں پر قائم ہے؟ اللہ نے فرمایا بنا ہاں اللہ نے اس کو بنایا ہے اور صرف بنایا ہی نہیں رفعہ بلند کی سمکہا اس کی بلندی یعنی اس کی چھت کو اللہ نے کتنا بلندی پر قائم کیا تو ٹھیک کیا اس کو ٹھیک کرنے کا مطلب اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں اس مخزون کو بیان کیا کہ آپ ذرا بار بار آسمان پر دیکھئے يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْوَسَرُ خَاسِعَا وَهُوَ حَسِيرٌ آپ کتنی ہی غور سے آسمان میں دیکھ لید یہ کہیں آپ کو کوئی پھٹن دکھائی نہیں دی تو یہ اللہ نے آسمان کو ٹھیک سے اس کو ترتیب سے بنایا وَأَوَطَشَ لَيْلَهَا اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں ابتشا کا ترجمہ تاریک بنایا تاریک کا مطلب اندھیرہ کر دیا لَيْلَهَا اس کی رات جو آپ جانتے ہیں جب رات ہوتی ہے پوری دنیا میں اندھیرہ ہو جاتا ہے وَأَخْرَجَا وَرِنْنِكَالَ وَحَاحَا اس کی چاشت کو یعنی جب دن ہوتا ہے تو پوری دنیا میں روشید ہو جاتا ہے وَالْأَرْبَعُرْ زَمِينَ کو بَعْدَذَالِكَ اس کے بعد دَحَاحَا پھیلا دیا پوری دنیا کے اندر اللہ نے زمین کو پھیلا دیا اَخْرَجَا مِنْهَا اَخْرَجَا کے ترجمہ نِکَالَ مِنْهَا اس سے یعنی زمین سے مَاعَا اس کے پانی کو زمین سے پانی نکلتا ہے وَمَاعَا اور اس کے چارے کو جب زمین پر چارہ اُڑتا ہے سبزیاں اُٹتی ہیں درد تو اُٹتے ہیں یہ سب اللہ نکالتے ہیں وَالْجِبَالَ اور پہاڑوں کو اَخْصَاحَا دَاڑ دیا زمین پر حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ ہننے نہیں تو اللہ نے اس کے ہننے کو بند کرنے کے لیے پہاڑوں کو کیل بنا کر زمین پر قائم کر دیا مَتَعَلْ لَكُمْ مَتَعَلْ لَكُمْ بَرَتْنے کے لیے فائدہ اُٹھانے کے لیے لَكُمْ تمہارے وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے چوپا جائے یعنی اللہ نے یہاں اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا اور اس کو بلند کیا اس کو درست کیا اور اللہ نے رات کو تاریخ کیا دن کو روشن کیا زمین کو بنایا پہاڑوں کو قائم کیا اور زمین کے پانی نکالا چارہ نکالا تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے تو ذرا بتلائیے کہ جو اللہ ان تمام چیزوں پر قادر ہیں وہ ایک معمولی سے بے حیثیت انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا آگے دیکھیں فائدہ جا تو جب آ جائے گی اقوام میں چھا جانے والی چیز بہت بڑی بڑی چھا جانے والی چیز جب آ جائے گی مراد اس سے قیامت تھی تو کیا ہوگا جس دن یاد کرے گا الانسان انسان ما سعاد اس نے عمل کیا یعنی اس وقت میں انسان دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر کے گیا تھا وہ اچھا ہو یا بھرا اس کو وہ سب یاد آ جائے گی اور ظاہر کر دی جائے گی اس کے لیے جو دیکھیں اس وقت میں جن کے حق میں دوزک کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہیں سے ان کو دوزک لذب سے جائے گی اور قرآن کی دوسری دیگہ یہ آیت ہے جلت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا اور دوزکیوں کو وہیں سے دوزک دکھلا گی جائے گی اب اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں دو قسم کے گروہ ہوگی پہلی قسم کن کی ہوگی فرمایا رہا وہ شخص جس نے تقا سرکشی کی یعنی نافرمانی کی کفر کیا قیامت کو اس نے نہیں مانا آجے فرمایا وآخر اور ترجیح دی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی یعنی اس نے سب دنیا کی زندگی کو سمجھ جائے آخرت کو اس نے کچھ نہیں سمجھا فَإِنَّ الجَحِيمَا تو بے شک دوزک ہی المحبہ ہی ٹھکانہ ہے یعنی اے سے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزک دوزک کیا ہے؟ کیسے آدمی کا؟ جس نے نافرمانی کرے، اللہ کو نام آئے، ایمان نہ لائے اور دنیا ہی کی زندگی کو وہ سب کچھ سمجھ جائے گی اللہ فرماتے ہیں، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہاں جہاں آگے دوسرا گروہ وَأَمَّا مَنْ اَرْرَحَا وہ شخص جو خَافَ دَرَا مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رَبْ کے سامنے گھڑا ہونے سے یعنی ہر وقت وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا رہا وَنَا هَنْ نَفْسَا اور اس نے روکا النَفْسَا نَفْسُ عَنِ الْحَوَا خَاحِشتا یعنی حرام کاموں سے وہ رکا رہا اپنے آپ کو اس نے کنٹرول کر رکھا فَإِنَّ الْجَنَّتَ وَهِشَكْ جَنَّتَ بِيَ الْمَحْوَا ہی اس کا ہمنا آگئے نا؟ لَسْعَلُونَا اللہ فرماتے ہیں، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن اس ساعتی قیامت کے بارے میں ایانہ کب ہے مرساہہ اس کا قائم ہونا؟ کچھ لوگ تو مداد کے طور پر پوچھتے تھے کہ محمد آپ کہتے ہو کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی قیامت آئے گی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو یہ کب ہوگا؟ مداد کر کے اکتے ہوئے بھی پوچھتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں فِی مَا أَنْتَ مِن ذِكْرَهَا فِی مَا أَنْتَ ترجمہ کس چیز میں آپ نے مِن ذِكْرَهَا اس کے بیان کرنے سے بیان کرنے سے بیان کرنے سے یعنی آپ کو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ ان کو بتلانے کے یہ کب آئے گی؟ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہستانے اپنے حبی کو بھی نہیں بتا ہے اسی لئے کہا اِلَا رَبِّك تیرے رب کی طرف ملتحہ اس کا آخری منزل ٹھکانہ ہے اس کا ایک تنظمہ مفسرین نے یہ کیا کہ اس کا آخری سیرہ تیرے رب کی طرف ہے یعنی حقیقی علم جو ہے قیامت کا وہ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم ملت نہیں ہے اِنَّمَا اَنْتَ انَّمَا کہ ترجمہ پہلے بھی آ چکا اس کے سوافش نہیں اِنْتَ آپ من دیو درانے والے ہیں مَنْ يَخْشَاہَا اس کو جو اس سے درھے گئے یعنی آپ قیامت سے لوگوں کو کیا ہیں؟ درانے والے ہیں یہی کہ مانوگے تو جنت نہیں مانوگے تو دو زخم قَأَنَّهُمْ گویا کہ یہ لوگ جس جن یرونہا اس کو دیکھ لے ہیں لَمْ يَلْبَصُو نہیں ٹھہرے ہوں گے اس آخری آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جب مرنے کے بعد وہاں دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے تو دنیا کی زندگی کے بارے میں آپس میں پوچھیں گے کہ دنیا میں ہم کتنے دن تہر ہیں تو خود آپس میں ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں صرف ایک شام تہر کر کے آئے ہیں کچھ کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید چاشت کا وقت جتنی دیر کے لیے ظاہر ہوتا ہے بس ہم اتنی ہی دیر تہر کر کے آئے ہیں قرآن نے اس مضمون کو دوسری جگہ بھی بیان کیا کہ آپس میں وہ سوالات کریں گے کہ دنیا کی زندگی کتنی تھی ہم کتنے دن تہر کر آئے اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جو آدمی تھوڑی سی ٹھیک ٹھیک بات کرنے والا ہوگا اگرچہ اس کا اندازہ بھی صحیح نہیں ہوگا لیکن کہنے والوں میں جو سب سے اچھی رائے دینے والا ہوگا اس کی رائے کیا ہوگی اللہ بستم اللہ 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 کہ بھئی تم ایسا لگتا ہے بس ایک دن تھیر اب اندازہ لگائیے کہ آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے کتنی اہم ہیں اور کتنی عظیم ہیں کہ دنیا کی چاہے سو سالہ یا اس سے زیادہ کی زندگی ہو خود انسان کو ایسی لگے گی جیسے ایک شام یا ایک چاشت کا یا ایک دن اور وہ دن جو قیامت کی سختی کا ہوگا قرآن نے دو جگہ ویان کیا ہے ایک جگہ تو یہ ہے کالفی سنتی مماتہ انہیں ایسا لگے گا جسے ایک ہزار سان کے حضا پر اور ایک جگہ ہے خمسین الفہ سنہ پچاس ہزار سان یعنی جو آدمی جتنا بڑا مجرم ہوگا جتنا بڑا بمہدار ہوگا اس کو وہ دن اتنا ہی برحال لگے گا اپنی ایمان والوں کے لیے وہ ایسا ہوگا حدیث ماتہ جیسے دو نمازوں کے درمیان کیا ہو اثر سے ملے گا تو بہرحال یہ سور نازیات کا ترجمہ اور تفسیر ہوئی اور اس کے اندر ذرا ریپیٹ کریں کیا بیان ہوا فرشتوں کی شروع میں پانچ گھنیوں کا بیان اور اس کے بعد میں اللہ نے یہاں ان لوگوں کی کہاوت کا ذکرہ کیا جو کہتے تھے ہم بس دنیا ہی میں رہیں گے دوبارہ زندہ وہ آخرت کی زندگی کو بہت عجیب سمجھ سکتا ہے پھر اللہ نے حضرت موسیٰ اور فرحون کے واقعے کا تذکرہ کیا اور آخر میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرما کر قیامت کا پھر سے ذکرہ کیا کہ قیامت یقیناً آئے گی اور ہمارے لئے دوبارہ پیلا کرنا کوئی مشکل درام نہیں اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اور اس صورت کے اندر جب مضامین بیان ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو ان قرامل کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآلہ دعوانا الحمدللہ وآلہ دعا موسیقی